بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر سترہ جماعت نہم نیوم سورة الانفال رکو نمبر چار یعنی ادس سالے علیف آج کی لیکچر یعنی لیکچر نمبر سترہ میں ہم آیت نمبر چھتیس اور سینتیس پڑھیں گے پیل نمبر تھرٹین پر آخری لائن اور اس رکو کی جو ہے آخری دو آیتیں یعنی آیت نمبر چھتیس اور آیت نمبر سینتیس جو ہے وہاں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین کافروا ینفقون اموالہم لیسدو عن سبیل اللہ فسینفقونہا سم تکون علیہم حسرتا سم یغلبون واللزین کافروا بیٹا آیت نمبر چھتیس کا ترجمہ دیکھیں جو لوگ کافر ہیں اپنا مار خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزت کی طرف آنکھیں جائیں گے اب بیٹا اس آیت میں اللہ دوارک و تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں کہ کافر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مار خرچ کرتے ہیں سبین اللہ سے مراد اللہ کا راستہ ہے یعنی لوگوں کو دین کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا مزداق جو ہے وہ بارہ آدمی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر پورے قریش منکہ کے لشکر کو کھانا کھلایا تھا اور بعض روایات کے مطابق اس آیت کا مزداق ابو صوفیان ہے جس نے چالیس اوقعہ سونا جو ہے وہ لشکر پر مخرچ کیا تھا اور بعض روایات کے مطابق اس آیت کا مزداق تمام کافر لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور یہ خرچ کرنا سرسر لوگوں کو دین کے راستے پر چلنے سے روکنا ہے لیکن اس خرچ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو لہٰذا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت موجی بے حسرت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی پوری زندگی کی جمع پہنچی جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے خرچ کر دیں اور پھر اس مقصد کو حاصل نہ کر پائیں تو اس پر جو ہے وہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا کافر جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ یہ نماز نہ پڑھ سکیں یہ لوگ حج پر نہ جا سکیں یا دیگر عبادات نہ کر سکیں یا مسلمان نہ ہو سکیں تو اس موقع پر اپنا مال کو خرچ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو لہٰذا اپنے اس خرچ کرنے پر وہ افسوس ہی کر پاتے ہیں دیکھیں بیٹا آپ لائنیں لگا لیں ان اللہزین کافر ینفقون اموالا یہاں پر لائن لگاؤں گے اس کا ترجمہ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہاں پر لائن لگا لگے لیسوٹو عن سبیل اللہ یہاں پر لائن لگا لگے اس کا ترجمہ کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں یہاں پر لائن لگا لگے فسا ینفقون اہا یہاں پر لائن لگاؤں گے اس کا ترجمہ مگر آخر کو خرچ کرنا سو ابھی اور خرچ کریں گے یہ ترجمہ ہے فسا ینفقون اہا سو ابھی اور خرچ کریں گے یہاں پر لائن لگا لگے آگے سمہ تکونو علیم حسرتاً یہاں پہ لین لگاؤں گے اس کا ترجمہ مگر آخر کو خرچ کرنا ان کے لئے موجب افسوس ہوگا یہاں پہ لین لگا لوگے سمہ یقلبون یہاں پہ لین لگاؤں گے اس کا ترجمہ اور وہ مغلوب ہو جائیں گے یہاں پہ لین لگا لوگے واللزین کافروا الہ جہنمہ یقشہون یہاں پہ لین لگا لوگے اس کا ترجمہ اور کافر لوگ دوزہ کی طرف آنکھیں جائیں گے یہاں پہ لین لگا رہ گے اب بیٹا دیکھیں آیت نمبر سہتیس لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيْسَ مِنَا بْخَيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْسَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْقُمَهُ جَمِعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ مُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ ترجمہ تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسری پر رکھ کر ایک گھیر بنا دے پھر اس کو دوزہ میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روپنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے یہی لوگ جب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے تو اللہ پہلے ان سب لوگ کو اکٹھا کرے گا پھر ناپاک سے مراد یا خبیص خبیص سے مراد ناپاک ہے پھر ان کافوں کو اللہ تعالیٰ منت ویبی پاک لوگوں سے الگ کر لے گا اور وَيَجْعَلَلْ خَبِيصَ بَعْضَهُمُ پھر جتنے بھی یہ کافر لوگ ہوں گے اور گناہگار قوم ہوں گے ان کی گناہ کی نویت کوئی سی بھی ہو ان سب کو اکٹھا اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا پھر ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو دوزخ میں لوگ جا رہے ہیں اولائی قہون خاسرون یہی لوگ خسارہ یعنی مقصان کھانے والے سے ہیں تو یعنی اصل مقصان کھانے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہ ہی فرما دی ہے کہ اس سے مراد خبیص ہیں خبیص سے مراد ناپاک لوگ ہیں ناپاک سے مراد وہ لوگ جو کافر ہیں منافق ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشے کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ روز آخرت ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر کے پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے گا ابھیڑا یہاں پر اہم سوال ہوتا ہے کہ اللہ ناپاک کو پاک سے کیسے الگ کرے گا تو اس کا جب میں نے بتا دی آپ کو کہ ناپاک سے مراد کافر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ پر جمع کرے گا پھر جمع کر کے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا لائنیں لگا لیں لیمیز اللہ الخبیسہ من الطیبی یہاں پر لین لگا لو اس کا ترجمہ تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے یہاں پر لین لگا لو اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک دھیر بنا دے یہاں پر لین لگا لو یہاں پر لین لگا لوگے اس کا ترجمہ پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے یہاں پر لین لگا لوگے اولائکہ ہم الخاسروں یہاں پر لین لگا لوگے اس کا ترجمہ یہی لو خسارہ پانے والے ہیں الکلماتو والتراکیبو یوسویتو وہ قید کر دیں میننگ کو ہیلائٹ کر لیں مقاعن سیدھیاں فیر کمہو و جمع کرے اسے اساتیر الاولین پہلو کی کہانیاں تصدیتن تالیاں اب یہ دیکھ لیں تینوں سوال ہو چکے ہیں ہمارے اچھے طریقے سے ٹیلی کر لیں سوال نمبر چار ہے مدجزِ عبارات کا مقروم بیان کیجئے وَمَا دَعْنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا دَعْنَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ ہمارے اچھے سا ہے اس کا سوال مدین کا جواب بھی ہے جہاں پر آپ اچھے طریقے سے پچھلے لچر میں میں نے بتایا ہے اس کو اچھے طریقے سے ماں پہ دیکھ لیں اسی طرح بے آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ تَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْبَالَهُمْ لِيَسُطُّعًا سَبِيدِ اللَّهُ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَقُونُ عَلَيْهُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ یہ آج کے لیکچر پر میں میں نے تشریر بتا دی ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مار اللہ کے راستے سے روپنے کے لئے خرچ کرتے ہیں وہ اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے آخر وہ مار خرچ کرنے پر افسوس ہی کرتے رہ جائیں گی تو بیٹا اچھے طریقے سے ان دونوں آجات کو دیکھ لیں نشان لگا لیں الفاظ کے معنی بھی یاد کریں اور ان سوال نمبر چار دو آیتیں ہیں ان کا مفہوم بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لوگ دیکھ لیں